اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپور ڈاکومنٹری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کی کچھ خطناک اور پاورفل مشین کے بارے میں جن کے کام کو دیکھ کر آپ یقیناً میری طرح ضرور حران ہو جائیں گے تو چلے بینہ ٹیم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تا کہنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ایک پر آتا ہے ملٹری روڈ لئنگ مشین یہ مشین چلتی پھرتی ایک ٹمپریری روڈ بنانے والی مشین ہے ملٹری میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے فوجیوں کا جنگلوں کے مشکل راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور وہاں سڑکے بھی نہیں ہوتی ایسے میں وہاں سے ملٹری کے باری ویکلز کو گزرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں استعمال کیا جاتا ہے ان ٹمپریری روڈ بنانے والی مشین کا یہ مشین کچھ ہی منٹوں میں ایک ٹمپریری روڈ کو زمین پر بچھا دیتی ہے جس کے بعد ملٹری کے باری سے باری ویکلز کو بھی اس پر سے آسانی سے گزارا جا سکتا ہے اور ان ٹمپریری روڈ لنگ مشین کا استعمال سمندری جہازوں سے ڈریکٹلی بیج پر بہاری ویکلز کو اتاننے کے لیے بھی کیا جاتا ہے نمبر دو پر آتا ہے انٹیگو یہ ایک بجر بریکنگ مشین ہے اس کا استعمال سڑکوں کے منٹینس کے وقت انہیں توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے اس مشین میں پیچھے کی طرف ایک ہیمبل لگا ہوا ہے جو کہ بار بار سڑک پر سٹرائی کرتا رہتا ہے اس کے ہیمبر کا وزن چھ ٹن ہے اور اس ہیمبر کو پاس سے نو فٹ کی ہائیڈ سے ڈرو کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سڑک ایک جٹکے میں ہی پوری طرح سے ٹوڑ جاتی ہے اور سڑک توڑنے کے اس پرسیس میں کنکریٹ زیادہ نہ اچھ لے اس لیے اس ہیمبر کو چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی چین سے کور کیا گیا ہے نمبر تین پر آتا ہے جینسیز ایکس ٹی دوستو یہ ایک میٹل شیرنگ مشین ہے جس کا استعمال خراب ہو چکے لوہے کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا پھر سے ریسیکل کیا جائے اس مشین میں ایک پاور فل جو لگا ہے جس کی ہائیڈرولیک پاور ہیوی سے ہیوی میٹل کو بھی کاٹ کر انہیں آسانی سے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بدل دیتی ہے اس مشین کے مدد سے ویسٹ روچ کے ہیوی ویکلز کو بھی ریسیکل کرنے کے لیے انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں توڑ کر آسانی سے سکریپ میں بدل آ جا سکتا ہے نمبر چار پر آتا ہے لیکٹرو میگنٹ لیفٹنگ یہ بھی کافی پاور فل مشین ہے جس کا استعمال لوہے کی چیزوں کو لیفٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں سٹیل کی ایک بڑی سرکلر پلیٹ لگی ہوتی ہے جسے الیکٹک فلکس دے کر ایک ہائی میگنٹ پاور میں بدلا جاتا ہے جب اس مشین کا ذریعہ لوہے کو اٹھانا ہوتا ہے تو اس میں الیکٹک فلکس اپلائی کر دیا جاتا ہے جسے سے یہ ایک میگنٹ کی طرح ورک کرنے لگتی ہے اور جب اس سے الیکٹک فلکس کو ہٹا لیا جاتا ہے تو یہ لوہے کو چھوڑ دیتی ہے اس طرح کی مشینوں کا استعمال فیکٹری میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں سے لے کر لوہے کے بڑے بڑے اوبجیکٹ کو اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے نمبر پانچ پر آتا ہے چین ٹرینچر اس مشین کا ذریعہ زمین میں ایک سیدھی لائن میں خدائی کی جاتی ہے یہ مشین پندرہ فٹ گہری اور پانچ فٹ چوڑی لائن زمین میں خود سکتی ہے اور یہ مشین خودی گئی مٹی کو ایک پامپ کے ذریعہ سائیڈ میں اکٹھا بھی کرتی جاتی ہے اس مشین کا استعمال سیوریج گیس آئل واتر پامپ لائن کو انڈرگراؤنڈ کرنے میں کیا جاتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے بیگر ٹوہنڈرڈ ایٹی ایٹ یہ ایک بیکٹ ویل ایکسکوویٹر ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سرفیس مائننگ مشین ہے اس میں لگا بیکٹ ویل لگا تار گھومتے مائننگ کرتا جاتا ہے اس کے روٹیٹنگ ویل کا ڈائی میٹر اکیس میٹر ہے اور اس میں اٹھارا بیکٹ لگائے گئے ہیں اور اس میں لگے ہر بیکٹ کی کپیسٹی سات ٹن ہے اسی وجہ سے یہ مشین کئی میٹرک ٹن کول کو چند گھنٹوں میں مائننگ کر دیتی ہے اس مشین میں مائننگ کیے گئے کول کو ایک بہت لمبے کنوے بیلٹ کے تھروں لگا تار آگے چلنے دیا جاتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے ٹرکوں میں بر کر ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے نمبر ساتھ پر ہتا ہے پی اینڈ ایچ فور ون ڈبل ڈیرو سی یہ مشین دنیا کے سب سے بڑی الیکٹک روپ سویل ہے اس سویل کا استعمال بھی سرفیس ماننگ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے سویل کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ ایک بار میں سو ٹن تک کول کو ٹرک میں لوڈ کر دیتا ہے اور آٹھ پر آتا ہے سی ڈی سی کمپیکشن یہ ایک سرفیس کمپیکشن مشین ہے جس کا استعمال کسی بھی بڑی کنسٹرکشن سے پہلے وہاں کی زمین کو سولٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہاں ہونے والی کنسٹرکشن کو ایک مضبوط بیس مل سکے اس مشین کے سرکلر بیس کو زمین پر رکھ کر اس پر ہائمر کو بار بار سٹرائی کیا جاتا ہے اس پر لگے ہائمر کا امپیکٹ سولہ ٹن کے برابر ہوتا ہے اور یہ ہائمر چالی سے اسٹی سٹوک پر منٹ زمین پر مار سکتا ہے اس کے ہائمر کے سٹوک کا وائبریشن کی وجہ سے مٹی کے پارٹیکل آپس میں مل کر ایک کمپیکٹ سٹرکچر میں آ جاتے ہیں جس سے وہاں کی سرفیس کافی مضبوط ہو جاتی ہے اس طرح سے تیار کی گئی سرفیس کنسٹرکشن کے لیے ایک آئیڈیو سرفیس مانی جاتی ہے تو دوستو ان میں سے آپ کو کون سی مشین سب سے اچھی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار اسے لائک ضرور کیجئے ٹیک کیر اللہ حفظ